بانٹی اور ببلی 1 بانے ہیں سدھانت اور شروری اور پہلے ہی سین میں یہ دونوں دلی کے کشتر کی بڑھوں کو لوٹ لیتے ہیں ان بڑھوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو یہ باہر کے کسی دیش میں لے کر کے جائیں گے جہاں لڑکیوں کی بھرمار ہوگی اور بس ان کے مزے ہی مزے ہیں اور اپنا بانٹی اور ببلی کا نشان چھوڑ جاتے ہیں یہ نشان دیکھ کر پولیس سمجھتی ہے کہ بانٹی اور ببلی 1 یعنی سیفلی خان اور رانی مکھر جی نے دوبارہ یہ کام چالو کر دیا ہے جب ان کو ارشت کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اب پولیس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی نئے بانٹی ببلی پیدا ہو گئے ہیں اب پنواری پولیس آفیسر ترپاٹھی رانی اور سیف سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ان نئے بانٹی ببلی کو فساؤ اور ان کو ارشت کرانے میں ہماری ہیلپ کرو اب سیف اور رانی نئے بانٹی ببلی کے پیچھے لگ جاتے ہیں فلم کے اگلے تین سین یہ ہے کہ نئے بانٹی ببلی ایک پولٹیشن کو بے اکوب بنا کر گنگا ندی اس کو بیچ دیتے ہیں دوسرے سین میں سرکاری گودام سے ہزاروں ٹن آناز چورا لیتے ہیں یوپی میں بہنجی اپنے جنم دن پر ہر سال ہزاروں کروڑ کا چندہ لیتی ہے اور تیسرے سین میں بانٹی ببلی بہنجی کا دو سو کروڑ روپیہ اس کے گھر سے لوٹ لیتے ہیں اور یہ دو سو کروڑ روپیہ لے کر گائب ہو جاتے ہیں اور انٹرول ہو جاتا ہے اب اس فرشٹ ہاف میں نئے بانٹی ببلی اور پرانے بانٹی ببلی بار بار آمنے سامنے آتے رہتے ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں فلم کا سیکنڈ ہاف صرف ایک سین ہے یعنی نئے بانٹی ببلی کے پاس جو دو سو کروڑ روپیہ ہیں انہوں نے ان کو حوالے کے ذریعے باہر بھیجنے ہیں اور وائٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کرانا ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ دونوں ابودھابی آ جاتے ہیں پرانے بانٹی ببلی ابودھابی آ جاتے ہیں حوالہ کنگ اور حوالہ کوین من کر اب نئے بانٹی ببلی سیف اور رانی مکھر جی سے بار بار ملنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان سے اپنی ڈیل کی بات کر سکے اور ان کو منا سکے کہ وہ ان کے دو سو کروڑ روپیہ کا حوالہ کر کے وائٹ کر دے پہچانتے ہیں بٹ نئے بانٹی ببلی پرانے بانٹی ببلی کو نہیں پہچانتے جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلے ہاف میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بہت بڑا مزاک ہے آدھی چوپرا کی فلم میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ آدھی چوپرا کی فلم ہے اسی لیے تو ایسا ہو سکتا ہے اور آدھی کا کانفیڈنس دیکھئے کہ فلم کے آخری سین میں نئے بنٹی ببلی اور پرانے بنٹی ببلی مل کر ایک بینک کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سین پر فلم کا اینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ بنٹی اور ببلی تھری بھی بن سکے یار کمال ہے آدھی چوپرا صاحب آپ کا بھائی کانفیڈنس ہو تو بس آپ جیسا ہو یہ سکرین پلے ریلی ریلی بہت زیادہ خراب ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پوری فلم کو صرف پانچ سین میں بنا دیا گیا ہے یہ فلم کہیں بھی آڈینس کو ہولڈ کر ہی نہیں سکتی ایکچلی یہ کہانی پوری تھی ہی نہیں کسی بھی فلم کو بنانے کے لیے مجھے نہیں پتا آدھی چوپرا نے اس فلم کو اتنی جلدی میں کیوں بنایا ہے اگر کہانی نہیں تھی تو فلم نہیں بنائی جانی چاہیے تھی آدھی چوپرا نے اس کہانی اور سکرین پلے پر ایک فلم بنائی تو اس کے بعد میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک وائر ایف نے جو بھی 25 بہت بڑی بڑی واہیات فلمیں بنائی ہے وہ فلمیں ایسے ہی گلتی سے نہیں بن گئی ہے بلکہ آدھی چوپرا کی سمجھ ہی اتنی ہے ان فلموں میں سے کچھ ہے جیسے ٹشن تھگس آف ہندوستان بینک چور فین سندیپ اور پنکی فرار قیدی بینگ بے فکرے اور اب بنٹی اور ببلیٹو آپ یقین کیجئے اگر یہ کہانی سیکس فلم بنانے والے پروڈیسر کانتیلال شاہ کو بھی سنائی جاتی تو وہ بھی اس کہانی پر فلم بنانے سے منع کر دیتا بٹ آدھی چوپرا نے یہ فلم بنائی کیونکہ ان کی نظر میں یہ کہانی بہت ہی زبردست ہے اور کمال یہ ہے کہ اسی آدھی چوپرا کو بولیوڈ والے جینیس سمجھتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بولیوڈ والے آدھی چوپرا سے بھی تھوڑے آگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آدھی چوپرا جینیس ہی ہے اندھوں میں کانہ راجہ فلم کے ڈائیلوگز بھی بہت زیادہ خراب ہیں مطلب کہیں بھی فلم کو سپورٹ نہیں کر پاتے میرے خیال میں آدھی چوپرا کو جتنے بھی الفاظوں کا پنجابی میں پتا تھا کہ بھئی یہ شاید لوگوں کو ہسا سکتے ہیں وہ سارے آدھی چوپرا نے اس فلم میں یوز کر لیے ہیں اگر ایکٹنگ کی بات کروں تو کسی نے بھی اچھی ایکٹنگ نہیں کی ہے دیکھیں پہلے تو فلم ہی کومیڈی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایکٹنگ کا اسکوپ تو تھا نہیں کومیڈی فلم میں ہر ایکٹر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے پبلک کو ہس ہی آئے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹر جو ہسانے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنی بری ایکٹنگ کر دیتا ہے کہ دیکھنے والی پبلک رونے لگتی ہے نئے لڑکے سدھانت کو اس فلم میں ایزے ہیرو لانچ کیا گیا ہے ایکچولی وہ لڑکے کے اندر آج بھی ایک جھگی جھوپڑی کا لڑکا ہی گھوسا ہوا ہے تو اس لڑکے نے پوری فلم میں وہی ایکٹنگ کی ہے جو ایک جھگی جھوپڑی میں رہنے والا کر سکتا ہے اور ماشاءاللہ سے شکل بھی اس کی ویسی ہے آپ یقین کریں یہ لڑکا اتنا ہینڈسوم ہے کہ جیسے رتک کے برابر میں کھڑا ہوا ادھے چوپڑا لگتا ہے ٹھیک ویسا ہی سدھانت سیف علی کے برابر میں کھڑا ہوا لگتا ہے شاید آدھی چوپڑا نے قسم کھائی تھی کہ بھائی میں بولی ووڈ کو ایک اور ادھے چوپڑا ضرور دوں گا اور شاید آدھی نے سدھانت کو اسی لیے لانچ کیا ہے تاکہ وہ بولی ووڈ کو ادھے چوپڑا 2.0 دے سکے اور آدھی چوپڑا کی محنت رنگ لائی سدھانت واقعی ادھے چوپڑا 2.0 لگتا ہے اگر شروری کی ایکٹنگ کی بات کروں تو کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لڑکی کا ایکٹنگ سے بلکل کتائی کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ یقین کیجئے اگر آدھی چوپڑا اس لڑکی کو لانچ نہیں کرتا تو کوئی فلم میکر اس لڑکی کو اپنی فلم میں جونئر آرٹسٹ کا رول بھی نہیں دیتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدھی چوپڑا نے شروری کو رانی مکھڑ جی کے برابر میں کھڑا کر کے دیکھا ہوگا اور پھر کمپیر کیا ہوگا کہ یار اگر رانی مکھر جی ہیروین بن سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ہیروین بن سکتی ہے اور شاید بس یہی سوچ کر آدھی چوپڑا نے شروری کو لانچ کر دیا پنواری ترپاٹھی کے پوری فلم میں پانچ سین ہیں شاید ترپاٹھی کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی صاحب ہر تیس منٹ کے بعد فلم میں آپ نے ایک انٹری ماننی ہے کچھ بےہودہ سے ڈائیلوگز بولنے ہیں اور چلے جانا ہے بس ترپاٹھی نے اتنا ہی کام کیا ہے خر آدھی چوپڑا نے اپنا ایک ریکارڈ تو قائم رکھا ہے کہ بھائی انہوں نے جس کو بھی لانچ کیا ہے وہ سپر فلوپی ہوا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آدھی نے تو رنویر سنگھ کو بھی لانچ کیا تھا وہ تو بہت بڑا اسٹار ہے جی نہیں آدھی نے رنویر کو لانچ نہیں کیا تھا ایکچولی رنویر آدھی کے تھرور لانچ ہوا تھا رنویر کپور کے باپ نے بیس کروڑ روپے دیے تھے اور تب وائی ریف نے رنویر کو لانچ کیا تھا تو رنویر سنگھ کو وائی ریف کی خوج نہیں کہا جا سکتا فلم کا میوزک بھی بہت زیادہ خراب ہے اتنا خراب ہے کہ سننے کے بعد آپ کے کان پک جائیں گے آپ کو باہر آ کر کانوں کو کھجانا پڑے گا فلم کی ایڈیٹنگ کتنے خراب ہے یہ تو پوچھے ہی مت ایڈیٹر نے اس فلم کو دھائی گھنٹے کا رکھا ہے جبکہ پوری فلم صرف پانچ سین میں بنی ہے تو اس ایڈیٹر کو یہ فلم ایڈیٹ کرنے کے لیے تو آسکر ملنا ہی چاہیے فلم کا ڈریکشن ورن وی شرما نے کیا ہے اور ورن صاحب کو ڈریکشن کا بلکل کتائی کوئی آتا پتا نہیں ہے فلم کی کہانی اتنی گھٹیا ہے کہ شاید کسی بھی ڈریکٹر نے اس فلم کو ڈریکٹ کرنے کے لیے ہاں ہی نہیں کی ہوگی جیسے کی کافی سارے ایکٹرز نے بھی اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد صدحانت کو اس فلم میں لانچ کیا گیا تو جب کسی بھی ڈریکٹر نے اس فلم کو ڈریکٹ کرنے کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی تو آدھی چوپرا صاحب مرتے کیا نہ کرتے کیونکہ آدھی کی نظر میں تو یہ کمال کی کہانی تھی تو ظاہر سی بات ہے آدھی کو تو فلم بنانی تھی تو شاید اسی مجبوری میں آدھی نے یہ فلم ورن کو دی ہوگی کل ملا کر یہ فلم ڈھائی گھنٹے کا ایک ٹورچر ہے جس کو سہن کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے شاید آدھی چوپرا نے یہ فلم این سی بی کی ہیلپ کرنے کے لیے بنائی ہے تاکہ این سی بی ڈریکٹرز پیڈلر کو یہ فلم دکھا کر ٹورچر کر سکے کوئی بھی پیڈلر اس فلم کو تین بار دیکھنے کے بعد اتنا پاگل ہو جائے گا کہ وہ چلا کر کہے گا کہ صاحب یہ فلم بند کر دو میں سب سچ بتانے کے لیے تیار ہوں تو اگر آپ کو بھی اپنے پیسے خراب کرنے ہیں اپنا ٹائم خراب کرنا ہے اور ٹورچر ہونا ہے تو آپ بھی جائیے اور اس فلم کو دیکھئے میں اس فلم کو دیتا ہوں ایک اسٹار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی زیرو کیونکہ یہ فلم پانچ کروڑ کے اوپر بزنس کر ہی نہیں سکتی سب تے میں ہو جائے تھے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اور بھائی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں ہی کر لیں اور وہ جو گھنٹی ہے اس کو دبا دیں کیونکہ اگر آپ گھنٹی نہیں دباؤگے تو جب میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کو نوٹیفیکیشن تب ہی آئے گا جب آپ اس گھنٹی کو دبا دوگے تو فوراں ہی دبا دو